جو دین کی خدمت میں جو ان کو اس کی جو قیمت ادا کرنے پڑی وہ قیمت زیادہ تھی کافی تھی نہ کافی تھی کیا اس کے بارے میں اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں اگر آپ نہیں دینا چاہیں تو نہ بھی دے سکتے نہیں حسن اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں دنیا میں کون سا بڑا کام ہے اور کون سا وہ آدمی ہے میں بڑے آدمی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے میں اپنے والد کے متعلق تو نہیں کرتا میں کر سکتا ہوں سبھی کی بات کر رہا ہوں وقت حال کے سب سے بڑے اسلامی سکولر یہ آپ کی عنایت ہے لیکن وقت حال میں بھی اور وقت ماضی میں بھی اور وقت مستقبل میں بھی بڑا آدمی ایک کی تھا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم سب لوگ اپنا علم آگے بڑھا رہے ہیں ان سے جو کچھ ملا ہے اس کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بس اتنا ہی ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا لوگ بڑی آسانی سے ہی کہہ دیتے ہیں کل میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں یار باہر جا کے بیٹھ جانا آسان ہے وہاں سے جا کے بات کرنا آسان ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آسان نہیں ہے اپنے ملک سے دور رہنا اگر آپ سہر سپارٹے کے لیے گئے ہیں تو وہ آسان ہو سکتا ہے اگر آپ کسی مجبوری کے تحت وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آسان سفر نہیں ہے تو یہ میں ایکسپلینگ کرنا چاہ رہا تھا اصل میں احسن اس کو آپ یوں لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام جب بھی کوئی آدمی کرے گا تو وہ اس کی اقیمت دے گا بلکل آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ سے پوچھوں گا میں آپ کے والد سے پوچھوں گا میں کسی اور آدمی سے پوچھوں گا تو ہر ایک کے پاس ایک کہانی ہوگی اور وہ کہانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم انسان ہیں ہم مختلف معاملات سے گزرتے ہیں مختلف حالات سے گزرتے ہیں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اسی لیے ہم انسان ہیں تو یہ جو قیمت کا تصور ہے یہ بھی مجھے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کام کا انتخاب کیا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس کی یہ قیمت ہے یہ فخر کی بات کیوں ہے نہ کرتا یعنی میں دوسرے سے خود کو ممتاز کیوں کرنا چاہتا ہوں آپ نے بھی کوئی قیمت دی ہوگی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی غاملی صاحب نے بھی دی ہیں تو میں کسی کی قیمت کو کم نہیں کر رہا خدا رہا اس کو سمجھئے گا میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں انسانوں کو انسانوں کی جگہ پر رہنے دیں بہت سارے سائنس دان ہیں آپ مثال دے سکتے ہیں ان کی جنہوں نے بڑی قیمت دی ہے اپنے رویوں کی مسلمان سائنس دان ہے جنہوں نے بڑی قیمت دی ہے اپنے علم کو بیان کر دینے کی تو ہر وہ بات جو اوپری ہوگی نئی ہوگی مختلف ہوگی اس کی قیمت انسانوں میں دینی پڑتی ہے دینی پڑتی ہے وہی دی ہے اور وہ قیمت پشتاوہ ہے وہ قیمت دینے کا کبھی نہیں سوچا سمجھا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں پشتاوہ کس چیز کا ہوگا پشتاوہ تو اس پر ہونا چاہیے کہ قیمت کسی غلط کام کے لیے دی ہے تو پشتاوہ ہوگا پھر وہ قیمت واپس لے لینی چاہیے اگر آپ نے اپنے تین جس کو آپ ٹھیک سمجھتے تھے اس کو جانتے ہوئے ایک کام کیا ہے اور اس کا ultimate نتیجہ یہ ہے کہ اس کی یہ price ہے مثال کے طور پر یہ کہ آپ کا گھر بکھر گیا ہے لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے جیتے جی ایک ہے کہ آپ کی زندگی سے کچھ چلا گیا ہے تو آپ کچھ دیر میں حوصلہ آ جاتا ہے جیتے جی والد سے دور ہو جانا والدہ سے دور ہو جانا یہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بیان کرے کہ وہاں پہ تو بڑی یاشی ہے بیٹھ رہنے میں یہ کہنا آسان ہے یہ وہ جس پہ بیٹ رہی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کس سطح کی چیز ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی قیمت تو ہوگی آپ کو سننا پڑے گا آپ کو سہنا پڑے گا آپ پر الزامات لگیں گے آپ کے اولاد کو بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو دوریاں مل جائیں گی آپ کو ہجرت کرنی پڑ جائے گی یہ سب کچھ ہوگا اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ جس کام کا انتخاب کیا ہے اس کے لئے لازم ملزوم تھا نہ ہوتا تو اچھا تھا ہو گیا ہے تو یہ کام کی قیمت پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے